بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لاسٹ ٹائم انہیں کیا کیا پڑھا تھا اور کس کتاب سے پڑھا تھا کتاب صحیح مسلم کی صحیح ہے اور اس میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی نماز کے دوران آگے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اسے زبدستی روپنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور راستہ نہ ملے تو انتظار کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر جس کے پاس کپڑے ہوں اور پھر بھی وہ ننگے کندوں کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی ایسا کن موالک میں ہوتا ہے باہر کے موالک میں جورم موالک ہیں ان کے خواتین ہیں ان گھر میں ویسٹرن لباس پہتی ہیں کر کے اندر باہر تو باہر پڑھ کے جاتی ہیں لیکن گھر کے اندر ہوں پہ ویسٹرن باہر ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی ان کے لئے لازمی ہے کہ وہ کیا کریں یہاں کو ڈھام پہ نماز میں انہاں نماز نہیں ہو سکتی یہ کم بندوں کے لئے بھی اگر میں ہو تو ان لازمی کاندھے ڈھام پہ نماز میں آگے ہم نے کچھ اور پڑھا تھا کہ اگر شوہر بی بی کو اٹھائے ویسٹرن باہر کے رات کو جس کی نماز کیلئے تو کیا کہے اٹھ جائے یا کہے کہ مجھے ابھی نہیں داری ہے کیسے سٹم پڑھا تھا ہم نے اٹھ جانا چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی پسنت ہے کہ اگر شوہر اس کو کہے جلدی سونے کے لئے رات کو اور صبح جلدی جائنے کے لئے تو وہ پھر بانے نہ بنائے تو یہ چیزیں بھی ہم نے پڑھے تھیں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کتاب مسند امام احمد سے اس میں حدیث نمبر تین سو اکھتر ہے یہاں پہ سٹوڈنٹ ہے اکڑا وسیم آپ نے پارٹسپیٹ کرنا ہے یا صرف لسننگ کرنی ہے صرف لسننگ نہیں کرنی ہے تو اس کو پڑھو ریٹنگ کرنی ہے صدیش کی عبداللہ بن سعیدی احمد اللہ کہتے ہیں کہ حضر عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے کسی جگہ زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا جب میں فارق ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ مال ان کی حوالے کر دیا تو انہوں نے مجھے تنخواہ دینے کا حکم دیا میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ کام اللہ کی رضا کیلئے کیا ہے اور وہ ہی مجھے اس کا عجر دے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں جو دیا جائے وہ لے لیا کرو کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ میں نے بھی یہی خدمت سار انجام دی تھی نبی علیہ السلام نے مجھے کچھ مال و دولت عطا فرمایا میں نے تمہاری باری بات کہہ دی نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اگر تمہاری خواہش اور سوال سے بغیر کہیں سے مال آئے تو اسے کھا لیا کرو ورنہ اسے صدقہ کر دیا کرو تو اگر بندہ کوئی رفائی کام کرے کوئی اسلامی سیدارے کے لیے کام شام کرے رفائی کام تو بندہ کو پہلے تو امید نہیں ہونی سی کہ بندہ ان سے کوئی پیسے لے گا لیکن اگر وہ خود سے پیسے دیں تو پھر بندے کو قبول کر لینا تھی یا بندہ مال رکھ کر لی قبول کر لینا چاہاں جب اگر وہ خود سے دیں بندہ پیسے لے لے ان سے پھر آگے بندہ بیشک کسی کو صدقہ حرات کر دے بیشک استعمال نہ کر دے لیکن آئے تو لے لے اس طرح تک کبھی ہمارے استدار میں ہمیں پیسے لے دیتے ہیں مختلف موقعوں پہ اس میں بھی بندہ ان سے پیسے لے لے یا انکال کر دے پیسے بندہ لے لے بندہ بیشک بندہ استعمال نہ کریں بندہ کسی کو صدقہ نہ لے لے اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کر لیں کہ بندہ پیسے ایکسیپٹ کر لیں اور حوالے میں لکھ دیں کہ تین سو کتر حدیث ہے کتاب مسنا دے امام احمد کی بس میں چیزیں کرنی ہم نے ایک کو فائش نہیں کرنی اس پیسے کی اور سوال نہیں کرنا یہ نہیں پیسے مانگنا نہیں ہے اُس سے آج ہے تو بھی بندہ لے لے نیکس حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بہت خوش تھا خوشی سے سرشار ہو کر میں نے روزہ کی حالت میں ہی اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا اس کے بعد احساس ہوا تو نبی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آج مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ اگر آپ روزہ کی حالت میں کلی کر لو تو کیا ہوگا میں نے عرض کیا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے فرمایا پھر اس میں کہاں سے ہوگا اس میں مسئلہ ہی سوال بنتا ہے کہ کیا میں بیوی روزہ کی حالت میں ایک دیسے کو بوسہ لے سکتے ہیں کس کر سکتے ہیں اس کا جواب ہے یس صرف شرم کا ایک سو کی حرام ہوتی ہے باقی روزہ میں سب کچھ حلال ہوتا ہے اس میں حوالے میں ہم لکھیں گے حدیث نمبر تین سو بتر کتاب مسند امام احمد سوال ہم نے یہ لکھا یہاں پہ کیا میں بیوی روزہ کی حالت میں تو جواب میں ہم نے یہ لکھا یہاں وہ دونوں کر سکتے ہیں صرف شرم کا حرام ہوتی ہے روزہ کی حالت میں اور حوالے میں ہم نے لکھنا ہے یہاں پہ اندیس تین سو بتر کتاب مسند امام احمد نیکسٹ حضرت عمر فارم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح ہی توقع کر لیتے جیسے اس پر توقع کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق عطا کیا جاتا جیسے پرندوں ہو دیا جاتا ہے جو صبح کو نے ابھی FSC پاس کر لیا اب آگے آپ چاہتے ہیں کہ دین بھی سیکھوں میں لیکن آپ کے پاس دو آپشن ہے اگر کوئی دنیاوی ڈگری چوز کرتی ہیں تو اس میں آپ کو اچھے جوب مل جائیں گی اگر دینی ڈگری چوز کریں گی تو آگے جوب آپ کو پریکٹیکل اتنا نہیں ہوتا اگر ملے بھی تو بہت کم آپ پر مل دی پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے دو آپ کے FSC بھی آپ نے پاس کھا لیا دین سیکھنا چاہتی ہیں اگر یونیورسٹی میں کسی دینی ڈگری مدہارہ لیں گی تو آگے جوب اورا سسٹم نہیں ہوگا اور اگر دنیاوی ڈگری مل جائیں گی تو جوب تو اچھی مل جائیں گی اچھی تن خامل جائیں گی لیکن دین ہونے کھاتا رہ جائے گا پھر کیا کرنے اللہ پر تبکل کر کے دین والی ڈگری لے لیں گے اس کو اللہ دے گا اور اگر بیٹا ہو بیٹا پانوان جو ماتے پاس کر کے کچھ بزنس بھی نہیں ہے اس کے پاس جوب کرنے کے علاوہ اس کے پاس اپشن نہیں ہے تو اسے کس ڈگری میں ڈالیں ہم دین کیا کریں گے اللہ آتا کرے گا اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم واپس کی توقع کر لیں تو اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کو ضرورت کی مطابق رسک دے دیں گے کوئی بھی ڈیسیزن لیتے ہوئے ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں پاسے کی چنچن ہوگی یا اس طرح کوئی مسئلہ ہوگا اس میں ہم لکھیں گے یہ پوائنٹ نوٹ کریں گے کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے بعد ہم نے نہیں یہ نہیں سوچنا کہ اگر ہم اس فیصلے کے نتیجے میں ہمیں بعد رسک نہیں ملے گا ہمیں مالی تندر تندستی کا سامنا کرنا پڑے گا بس ہمیں جو اچھا ہو ہوئی کھا یہ چیز آج کار کافی ہوتی ہے کہیں لوگ ملتے ہیں دین سیکھنا تو چاہتے ہیں لیکن جب ان کو کوئی دینی ڈگری بتائیں تو وہی کہتے ہیں کس میں آگئے جان فرمکہ میں مسئلہ ہوگا اب اس کا یہ مطلب آرگیس نہیں ہے کہ دین میں ہے تو وہ پیسہ ہوگا دین میں جب بندہ آتا ہے تو پیسہ تھوڑا ہی ہوتا ہے صحیح دین میں جب بندہ آتا ہے مومن وہ بھی حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کسی دن اس میں حدیث نمبر تین سو تیتر تا اس پیشلے پانڈ کا کتاب مسئلے احمد تو یہ نئی سٹوڈنٹ ہیں اس میں ہم ہی کرتے ہیں اس کلاس میں کہ ہم سوال لکھتے ہیں کبھی سوال نہیں بھی لکھتے بس پوائنٹ لکھ لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم حدیث نمبر لازمی لکھتے ہیں اور کتاب کا نام بھی لازمی نوٹ کرتے ہیں تاکہ نیکس ٹائم جب ہم پوچھیں سوال سٹوڈنٹ کو پتا ہو کہ یہ پوائنٹ کس کتاب سے آیا ہے کس حدیث سے آئے ہم یہ حدیث پڑھیں یایا بن یایا بن یامر یایا بن یامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ ہم لوگ دنیا میں مختلف جگہوں کے سفر پر آتے جاتے رہتے ہیں ہماری ملاقات بعض ان لوگوں سے بھی ہوتی ہے جو تکیر کے منکر ہوتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کے پاس سلوٹ کر جاؤ تو ان سے کہہ دینا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تم سے بری ہے اور تم اس سے بری ہو یہ بات تین مرتبہ کہہ کر انہوں نے یہ روایت سنائی کہ ایک دن ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا پھر انہوں نے اس کا حلیہ بیان کیا نبی علیہ السلام نے دو مرتبہ اس کے قریب ہونے کے لیے کہا چنانچہ وہ اتنا قریب ہوا کہ اس کے گھٹنے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ چھولے لگے اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے فرمایا تم اللہ پر اس کے فرشتے فرشتوں جہنم جنت اور جہنم قیامت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور تقدیر پر یقین رکھو اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ یہ کہ آپ نماز قائم کریں زکاة ادا کریں رمضان کے روزے رکھیں اور حج پت اللہ کریں اور غسلہ جنابت کریں اس نے پھر پوچھا کہ احسان کیا ہے فرمایا تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر تم یہ تصور نہ کر سکو تو وہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے اس کے ہر سوال پر ہم یہی کہتے تھے کہ اس سے زیادہ نبی علیہ السلام کی عزت تو توقیر کرنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا اور وہ بار بار کہتا جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اس نے پھر پوچھا کہ قیامت کا باہر کی فرمایا جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی ہم دونوں ہی اس معاملے میں بے خبر ہیں جب وہ آدمی جلا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا اس آدمی کو بلا کر لانا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جب اس کی تلاش میں نکلے تو انہیں وہ نام علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی اہم اہم باتیں سکھانے آئے تھے اس سے پہلے وہ جی صورت میں بھی آتے تھے میں انہیں پرچان لیتا تھا لیکن اس مرتبہ نہیں پرچان سکا کبھی کبھار ہمارا واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے ادھر اسلامباد میں بھی جو تقدیر پی اتنا ایمان نہیں رکھتے ایسے بندوں کے ساتھ میں کیا کرنا چاہیے دور رہنا چاہیے کوشش ہمارے ہی ہونے چاہیے کہ ان سے دور رہے کیونکہ تقدیر ہے ایک ایسے چیز ہے جس کا علم مسلمانوں پاس نہیں ہے اتنا بس ہمارے لئے یہ لازم ہے کہ ہمارا ایمان لازمی ہونا چاہیے تو ہم ان سے اس کا مطلب ہے کوئی بیعث کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ایک نہیں تو اس لئے بہتری ہے کہ ہم ان سے توسا دور رہیں اچھا تو یہ حدیث نمبر اس میں تین سو چوتر لکھ دیں گے اس کے بعد اس حدیث میں ہمیں یہ بھی نظر آتے کہ ایک دفعہ جبراہی علیہ السلام ایک آدمی کے شکل میں آئے اور کچھ سوالات پوچھتے بھی مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ دین کی اینک باتیں بتائیں پہلی چیز جو انہوں نے پوچھتی ایمان کیا ہے تو ایمان کیا چیز ہے یہ نوٹ کرنا کل میں پوچھیں گے انشاءاللہ اللہ پر اس کے فرشتوں پر جنت اور جہنم یعنی آخرت پر اور تقدیر پر یقین رکھنا پہلی چیز جہنم پر ایمان ہو تو سب کا ہے دوسرا فرشتوں پر یہ بھی ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ فرشتے ایگزیسٹ کرتے ہیں پھر جنت اور جہنم دونوں پر مسلمانوں کا ایمان ہے قیامت کی بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی ایمان ہے تمام مسلمانوں کا کوئی جو نہیں شک نہیں ہے البتہ تقدیر بھی آج کل اکثر لوگ ہو جاتے ہیں تو سب کیوں کی طرح پتہ نہیں ہے اس بارے میں لوگوں کو تو تقدیر کیا ہوتا ہے what is تقدیر جو ہماری لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہے لکھا ہے ایک کتاب میں اللہ کے پاس تمام چیزیں جو خوشی آنی ہے جو غمی آنی ہے جو بیماری آنی ہے جو تکلیف آنی ہے جو حادثات آنے وہ پہلے سے ایک کتاب میں لکھے ہوئے اور اس میں کسی قسم کی بھی تبدیلیاں نہیں کر سکتے ان تاری چیزوں کو ہم تقدیر کہتے ہیں بس ہمارا ہمیں نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہوئے کیا نہیں لکھا بس ہمارا ایمان اس میں لازمی نسے یہ چیزیں اگزشٹ کرتی ہے تو یہ ایمان کا ایسا ہے اگر یہ تقدیر بھی ایمان نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان نام مکمل ہے اگلی چیز اسلام کیا ہے نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا حج کرنا اور اس لئے جنابت کرنا نماز میں تو پانچ نمازیں ہوں گے فرض نمازیں اس میں سنتے ہیں نوافد بھی شامل ہیں نہیں نہیں شامل صرف میرے فرائز ضرور باقی آپشن چاہے تو پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں بہتر ہے ابنہ پڑھنے زکاة ادا کریں کتنی زکاة ہیں سارے ساتھ تو نے سونا دائی فیصد جو بھی مالے زائد ہو اس میں سونا بھی ہو سکتا ہے بزنس بھی ہو سکتا ہے کس بزنس ہے آپ کا یہ ہے تو اس پر زکاة دائی پرسنٹ بنتی ہے اس بزنس پہ جنی بھی اس کی وقت ہے آپ لوگا ساہ لگائیں خودی اور اس کا دائی پرسنٹ نکال کے کس کو دیں جس کو دینے باقی رمضان کے روزے کوئی روزہ رہ جائے تو بندہ کیا کرے ہیلز ویرا کی ویڈیوشے کمپلیٹ کرے باقی باقی کمپلیٹ کرے آنگے حج بھائی تلنا یہ تو بندہ جب تک کرے گا نہیں ہو اس ٹائم پر نہیں آئے گا اس کا مشروع ہی ہوتا ہے کہ بندہ پہلے دعا کیا کرے عمرہ بندہ ڈیٹھ حج پہ جائے تو وہاں پہ سمجھ نہیں لگتی کونس جگہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے بندہ ایسی کسی کی پچھے چلتا رہا ہے پہلے بندہ جائے عمرہ پہ عمرہ میں پورے حج کی تمام چیزیں تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہوتا ہے کہ کافی چیزیں بندہ کا حج کی پتہ چل جاتی ہے عمرہ چیزوں سے واقعی پہنچتا ہے وہاں پہ پہلے عمرہ میں بندہ کچھ سمجھ نہیں آتی جب دوسرا عمرہ بندہ کرتا ہے وہاں بھی اسی سفر میں کافی چیزیں سمجھا جاتی ہیں تو بندہ پہلے عمرہ کرنے ہی دوا پوشی کریں لیکن حج پہ جم 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 جائے تو چھو سمجھا رہا لاز چیز ہے غسل جنابت اس کا کیا طریقہ ہے عجیز میں پہلے اس جگہ کو پاک کریں پھر مضو کریں پہلے پائیں آج سے اس جگہ کو دھویں شرم گاہ ورے کو پھر پھر مضو کریں نماز والا مضو کریں مکمل اس میں بس سے ایک فرق ہوتا ہے کہ عام مضو میں بندہ سر پہ مسا کرتا ہے اس میں بندہ آت گیلے کر کے سر کے اندر سے گزارتا ہے بالوں کی جنوں تک پھوشی ہوتی ہے مہت جہاں اور تین نفا پورے جسم پہ پانی ڈالیں پہلے بندہ دائیں سائٹ سے اوپر سے لے کے نیچے تک پانی ڈالیں پھر بائیں سائٹ سے اوپر سے لے کے نیچے تک پانی ڈالیں اور جسم کی تمام اس سے پانی لازمی پہنچنا چاہیے کوئی جگہ خوشکا نہیں نہ نہیں اگلی چیز ہے یہ سان کیا جیز ہوتی ہے اللہ کی بادت اس طرح کرنا کہ یہ مطلب آپ کو دیکھ رہا ہے کہ تم یہ تصور نہ کرسکتو تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ نہیں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہمارے پہلے ہم تصور کریں اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر بائیسے نہیں کر سکتے تو اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آخری جیز کیا متقام میں نہیں پتا کب آئیں گے کسی کو نہیں پتا کبھی بھی آسکتی ہے یہ حدیث نمبر تی تین سو چوہتر مسلم امام محمد نیکسٹ یہ وہی حدیث ہے دوبارہ مختلف رابعوں کی اس سے آئی ہے نیکسٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کسی مجاہد کے سر پر سایا کرے اللہ قیامت کے دن اس پر سایا کرے گا جو شخص مجاہد کے لیے سامانے جہاد مہیا کرے یہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اس کے لیے اس مجاہد کے برابر اجر لکھا جاتا رہے گا اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ جنت میں اس کا گھر تعمیر کر دے گا پہلے دیش آج کے سرستین میں جہاد ہو رہے فاللہ وہ تو میں نہیں ہے کہ کسی جنگہ جہاد ہو رہا ہوگی فاللہ تو وہاں پر اگر نام سایا تو نہیں کہا سکتے یا ان کو کسی قسم ہم اچھت مہیا کریں رہنے کے لیے رہیش کی تو اللہ ہمیں کہا اس کا نام دیں گے اس مجاہد کے برابر اجر لکھا جائے گا اگر ہم اس کو اچھت مہیا کریں تو اللہ قیامت کے دن ہم پر سایا کریں گے قیامت کے دن دوپ ہوگی شدید اتنی دوپ ہوگی البندہ اپنے پسینے میں دوپ رہا ہوگا ایک سم کا اتنی شدید دوپ ہوگی تو اس دن اللہ تعالی ہم پر سایا کریں گے اگر ہم اس مجاہدین کے لیے پہی چت کا انسام کریں کسی قسم کی دوسرا اگر ہم ان کو سمانے جہاد مہیا کریں جس میں تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں اسلا خوراک دعائیں میرا وہ اگر ہم ان کو کسی طرح پہنچائیں چیئے دارے کے درو تو پھر ہمیں کیا سواب ملے گا اس میں جاہر کے برابر جاہر جندا اس مجاہد کو سواب ملے گا اتنے ہی ہمیں بھی ملے گا پھر خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے ایک ست فالتو جو نہ وہ گھر میں پہنچ سکتی ہے نہ وہ گھر سے باہر پہنچ سکتی ہے کہ باہر تو وہ باہر میں جاتی ہے گھر کے اندر سیلی نہیں پہنتی کہ خراب ہو جاتا ہے فضول زیور پڑھا ہوتا ہے جاتی ہے تو اس خاتون کو اللہ ترلہ کیا جواب رجل دیں گے جنت میں اس کا گھار دانگی ٹھیک ہوگیا گھر میں لکھنے سے بہتر ہے بندہ کسی مجید ملے گا یہ عدیس نمبر کون سے تھی سارے پوائنٹ نوٹ کریں 375 میں نوٹ کریں ایک ہے سیاہ والا پوائنٹ دوسرا سمان جہاد اور تیسرا مسجد سمان پوچھا ہے کہ نماز قائم کرنے اور ادا کرنے میں کیا فرق ہے کیا فرق ہے نماز قائم کرنے اور ادا کرنے میں اس میں فرق ہی ہے کہ قائم کرنے میں بندہ قسم کی باجمات مطلب لیا جاتا ہے عموماً کہ لوگ جو اگٹھے ہو کے جیسے فرض کیا دو تین سیلی ہیں کسی گھر میں اگٹھی اگٹھی ہوئی بھی نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ اگر مل کی کہتی ہیں کہ باجمات شکل میں نماز پڑھتی ہیں تو ہم کہیں گے انہوں نے نماز قائم کیا اگر وہ ارد سے لیے نماز پڑھ لیتی مسئلہ بچا کے تو ہم کہیں گے اس نے نماز ادا کی تو اگر وہ سیلیہ اگٹھی نماز پڑھیں گی تو ان کو ستائیس گنہ زیادہ جنبی لیا اللہ ادا پڑھنے سے نیکس ٹائم جب یہ کبھی اگٹھی ہو آپ لوگ تو کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز قائم کریں باقی انہوں نے کہا ہے نماز قائم کرنے کا مطلب اللہ کا نظام راج کرنا ہے تو میرے فام کے مطابق یہ مطلب نہیں ہے اس کا نماز قائم کرنے کا مطلب ہی ہے کہ لوگ بعد جمعات شکر میں اگٹھے نماز پڑھیں نیکسٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے اس کا رات والی دعاوں کا معمول کسی وجہ سے چھوٹ جائے اور وہ اسے اگلے دن فجر اور دہور کے درمیان کسی بھی وقت پڑھ لے تو گویا اس نے اپنا معمول رات ہی کو پورا کیا رات کو بندہ سونے سے پہلے بھی دعائیں پڑھ لیتا ہے تو اس میں پھر بندہ کیا کرے اگلے دن فجر اور زہور کے دمیان کسی بھی وقت پڑھ لے تو وہ پھر رات کی جو عجر ہوتے اس کو مل جائے گا یہ حدیث نمبر کونسی ہے 377 یہ پانٹ نوٹ کانی معمول کے دوبارے ہم رات ہو کرتے ہیں وہ میں رہ جائیں تو پھر بندہ چاہا کرے چاہا کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمر ہوئی ہے کہ جب حرمت شراب کا حکم نازل ہونا شروع ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے کوئی شعفی بیان نازل فرمائی ہے چنانچہ سورہ پکرا کہ یہ آیت نازل ہوئی اے نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے شراب و جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ ان کا گناہ بہت بڑا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ آیت سنائی گئی انہوں نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی شعفی بیان نازل فرمائی ہے اس پر سورہ نسا کی یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ اس آیت کے نزول کے بعد نبی علیہ السلام کا موزن جب وقامت کہتا تو یہ ندا بھی لگاتا کہ نشے میں مدھوش کوئی شخص نماز کے قریب نہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ آیت بھی سنائی گئی لیکن انہوں نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی شعفی بیان نازل فرمائی ہے اس پر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس کی چلاوت بھی سنائی گئی جب نبی علیہ السلام یہ کیا چیز ہے یہ کیا تم باز نہیں آگئے پر پہنچیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم باز آگئے ہم باز آگئے تو اس شراب پہ پہلے برس کی سنبی کی پھر نماز کی ٹائم بن کیا گیا اور پھر اس کو مکمل طور پر بین کرنیا گیا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا کا نتیجہ تھا وہ بار بار رضی اللہ سے دوبار کرتے تھے پھر اس سٹیپس میں شراب کو مکمل طور پر بن کیا گیا دن کو فورا نافذ نہیں کیا گیا بلکہ سٹیپس میں نافذ کیا گیا کیونکہ انسان فورا کچھ چیز کونسیور نہیں کر سکتا پھر ہم کہیں کہ پہلے دن ہی وہ کی بن جائے اتنے گے مسلمان بن جائیں گے تک ایسا نہیں ہو سکتا آج جمعہ وسیع پہ رک جاتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹیم ابلی حدیث شروع کریں گے کچھ سوال کسی کا تو پوچھ لیں اس کو فتم کرتے ہیں مباس سلامہ سلامہ سلاما وآئیكم مآل سلاما موسیقی